السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی دنیا آج کی ویڈیو ہے علامہ باس بائی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بریڈر جوڑا ہے اس کی مادہ کبھی کبار پنجرے میں پر پلا کر اداس بیٹھ جاتی ہے لیکن میں جب بھی اس کو کلہ چھوڑ دیتا ہوں گاس پوس میں تو یہ ٹیک ٹاک گمتی ہے مطلب دانا بغیرہ بھی کہتی ہے ان کا یہ پر پلا کر اداس بیٹھنی کی وجہ کیا ہے تو ڈیئر ویورز ہماری توجہ اپنے پرندوں کی طرف تب جاتی ہے جب ان کو وبائی امراض لاحق ہو جاتے ہیں یا تیتر حد سے زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس لیے میں ہر بار یہی سمجھانی کی کوشش کرتا ہوں کہ دانا پانی ڈالتے وقت اپنے یعنی تیتر کو جب بھی آپ دانا پانی ڈالتے ہیں تو ضرور اپنے تیتروں کا بغور مشاہدہ کیا کریں بروقت تشخیص اور بروقت علاج آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے لیکن جب ہمارے تیتر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں امراض کی وجہ سے اس کا سسٹم اتنا تباہ ہو جاتا ہے کہ بعد ففٹی ففٹی تک پہنچ جاتی ہے تب علاج مشکل ہو جاتا ہے اور زیادہ تر شوقین گلے شکوے کرتے ہیں کہ جی ہمارا تیتر ہمارا برڈز ایکسپائر ہو گیا ایکسپائر تو ہونا ہی تھا کیونکہ تیتر کی قوتی مدافعت اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اتنا برداشت کر لیں ویورز اگر آپ تیتر اگر آپ کا تیتر بھی ایسا ہے تو اسے ضرور چک کیا کریں یعنی دن میں ایک مرتبہ ضرور اس کا خیال رکھیں اس کی طرف دیکھیں اس کو چک کریں اس کی بیٹ وغیرہ اس کا انداز چک کیا کریں تیتر کو کبھی کبھی خلقہ ہلقہ سا بخار ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پر پلا کر ایک کونے میں پنجرے میں کڑے میں یا گر میں کسی کونے میں ایک جگہ پر پر پلا کر اداس بیٹا ہوتا ہے اس کے لئے آپ وقتی طور پر بروفین سیرپ پانی میں ملا کر یعنی چار پانچ کترے پانی کے کٹورے میں ملا کر آپ اس کو پلا سکتے ہیں پہار نہیں ہوگا تو یہ ٹیک ٹاک رہے گا خشاش بشاش رہے گا دانہ پانی کائے گا لیکن یہ وقتی علاج ہے آپ بروفین سیرپ نہیں دوگے تو یہ دوبارہ اسی طرح رہے گا مکمل علاج کے لئے آپ اس کو سیرپ بھی دے سکتے ہیں اور ٹیبلٹ بھی دے سکتے ہیں سیرپ اور ٹیبلٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مکمل علاج کے لئے آپ اس کو سپرو فلاکسسین دے سکتے ہیں یہ انٹی بیویوٹک ہے سپرو فلاکسسین اس کا فرمولہ ہے اس میں نووڈیٹ کی پاورڈر والی سیرپ بھی ملتی ہے یہ عموما ہم گروہ میں بچوں کے لئے استعمال کرتے ہیں میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ دو چیزیں ملے گی اور ٹیبلٹ بھی آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں نووڈیٹ کے علاوہ آپ کسی دوسرے نام والی چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن نووڈیٹ تھوڑی اچھی ہے اس کا ریزلٹ اچھا ہے اگر ٹیبلٹ دینے ہیں تو ایک ٹیبلٹ کے تین حصے کر لے صبح شام آٹے میں یا روٹی کے گودے میں آپ اس کو کلا سکتے ہیں اگر آپ نے سیرپ کا پاورڈر دینا ہے تو چننے کے دانے کے برابر دو ٹائم دیں اس کے علاوہ سی فیم سیرپ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ملتے ہیں انشاءاللہ تین دن صبح شام کے استعمال سے آپ کا تیتر پھر سے اداس اس طرح نہیں بیٹے گا یہ ٹی ویورس کچھ معلومات جو شوقین کیلئے فائدہ من ثابت ہوگی ٹرائی ضرور کر لیا کریں اجازت چاہوں گا آپ کے دعاؤں کے طلبگار اللہ حافظ